اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوڈنٹس آج ہم داغ کی غزل کا مطالعہ کریں گے داغ جن کا نام جو ہے وہ داغ دہلوی ہے ان کی لکھیوی غزل ہے یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو یہ دراصل داغ ہی کی ہے ان کا نام نواب مرزان تھا داغ تخلص تھا اٹھارہ سو اکتیس سوی دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی کلام کی خصوصیات جو ہی وہ سادگی روانی اور بے ساحتگی ہے غیر مصنوی پن ہے گنزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ ان کے کلام کے مجمع ہی اس کے علاوہ فریاد داغ کے نام سے ان کے ایک مصنوی بھی شائع ہوئی ہے ان کے افات انیس سو پانچ اسوی حیدر آباد میں ہوئی اغبال نے بھی ان سے کیا ہے علامہ اغبال جیسے بڑے شاعر نے بھی ان سے کلام پر اصلاح لی ہے تماشا اے دیرو حرم دیکتے ہی تماشا اے دیرو حرم دیکتے ہی تجھے ہر بہانے سے ہم دیکتے ہی تو داغ اس شیر میں اپنے معشوق حقیقی یعنی اللہ تعالی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہم تماشا کہاں کا دیکھتے ہیں دیرو حرم کا دیر کا مطلب ہے مندر اور حرم کا مطلب ہے مسجد ہم مسجد اور مندر دونوں عبادت گاہوں کا تماشا دیکھتے ہیں کہ وہاں عبادت گزار لوگ کیسے اپنے اپنے ترس پر عبادت کیا کر رہے ہیں تو اس طرح کیا ہے چاہے وہ مندر ہو یا مسجد ہر جگہ تیری ہی یاد ہو رہی ہے تیرا ہی ذکر کیا جا رہا ہے تو اس طرح ہر بہانے سے ہم تجھے ہی دیکھ رہے ہیں ہماری طرف اب وہ کم دیکھتے ہیں وہ نظریں نہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو داغ نے اس میں ماشوک کے بدلتے ہوئے تیور کا اظہار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اب ہمارا ماشوک بدل گیا ہے یعنی اب وہ ہماری طرف کم دیکھنے لگا ہے یہ وہ نظریں نہیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں یعنی ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں اس نظر سے ہمارا ماشوک کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں زمانے کے کیا کیا ستم دیکھتے ہیں ہمیں جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تو شاعر اس شیر میں زمانے کے ستم زریفی کا حال بیان کیا ہے اور کہہ رہے ہیں زمانے کے ہم پر کیا کیا ستم ہو رہے ہیں زمانہ ہم پر کتنے ظلم و ستم کر رہا ہے یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نہ ایمہ خواہش نہ اظہار مطلب میرے موں کو اہل کرم دیکھتے ہیں اہل کرم یعنی احسان کرنے والے لوگ تو اہل کرم یہاں میرا موں تک رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی حالت زار کا انکشاف کرے تو شاید ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں لیکن یہاں نہ ایمہ خواہش ہے اور نہ اظہار مطلب نہ مطلب کا اظہار کر پا رہے ہیں اور نہ کوئی خواہش کو انظاہر کر پا رہے ہیں تو پھر کوئی ہم پر کیا کرم کرے گا غنیمت ہے چشم تغافل بھی ان کی بہت دیکھتے ہیں جو کم دیکھتے ہیں تو داغ اس شیر میں اپنے معشوق کی چشم تغافل کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ غافل ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن اس کی یہ غفلت بھری نظر یعنی وہ جو بہت کم دیکھتا ہے یہ بھی ہمارے لئے کیا ہے بہت ہے یہ بھی ہمارے لئے غنیمت ہے تو جتنا بھی ہماری طرف نظر کرے وہ ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے سلامت رہے دل برا ہے کہ اچھا ہزاروں میں یہ ایک دم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل سلامت رہے مطلب داغ اپنے دل کے لئے دعا کر رہے ہیں میرا دل سلامت رہے یہ چاہے برا ہو یا اچھا ہو کیونکہ کیا ہے ہزاروں میں یہ ایک ہی تو ہے جس میں معشوق بستا ہے اس لئے اس دل کے سلامت رہنے کے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ہی پر یہ غزل ختم ہوتی ہے اللہ حافظ مطلب غزل سمجھ میں آئی ہے یا نہیں اس کا پتہ نہیں لیکن داغ نے جو ہے وہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں داغ ان کی وہ جو مطلب خلے میں ان کی پرورش ہوئی تھی تو خلے سے وہ نکل کر ہیدر آباد آئے تھے تو مرزا فخروں کے چھوٹے بیٹے سے ان کی والدہ کی دوسری شادی ہوتی ہے دربار میں انہیں کھلنے کا کھلنے کا موقع ملتا ہے تو اس طرح کیا ہے داغ ایک شاہنا ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے اور جب وہ ہیدر آباد آتے ہیں تو ہیدر آباد میں بھی کلام کے اصلاح پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں تو ایسے میں اقبال ان سے اصلاح لیتے ہیں علامہ اقبال تو اس طرح داغ کیا ہے ایک نامور شاعر ہی کافی مشہور شاعر ہی ٹھیک ہے تو یہیں پر ایسیشن ختم ہو دوانشو سے ژیدوار ژیدوار ژیدوار